اسلام علیکم دوستو انہا حدیث مبارکہ کو سوابگینیت سے ضرور شیئر کریں جزاکاللہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر بیس حضرت اب غوریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے میری تقزیب کی حالانکہ یہ اس کے لئے مناسب نہیں اور اس نے مجھے برا بلا کہا حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا رہا اس کا مجھے جھٹلانا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے شروع میں مجھے پیدا کیا تھا حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا میری لئے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں اور رہا اس کا مجھے برا بلا کہنا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے اللہ کی املاد ہے حالانکہ یہ یکتا یہ نیاز ہو جس کی املاد ہے نہ والدین اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر اکیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے اور رہا اس کا مجھے گالی دینا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے میری اولاد ہے حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ میری بیوی ہو یا میری اولاد ہو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پائیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم زمانے کو گالی دینے کے باعث مجھے تبدیف پہنچ جاتا ہے حالانکہ میں زمانہ ہوں تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہے میں دنواد کو بدلتا ہوں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دائیس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہبات سن کر اس پر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں وہ اس کے لئے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ فوئی بھی اس سے درگزر کرتا ہی اور وہ نئے رس محمد پہنچ جاتا ہے